بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں ولہ حاضر مانا قلنا اور اسی مانا کی وجہ سے ہم نے کہا شرط سحط تعلیق للوقوع فی صورت عدم الملک ان یکون مضافاً الى الملک او الى سبب الملک ہم نے کہا کہ تعلیق کے صحیح ہونے کی جو شرط ہے وقوع کے لئے عدم ملک کی صورت میں وہ یہ ہے کہ وہ ملک کی طرف منصوب ہو یا سبب ملک کی طرف منصوب ہو حتی لو قال لی اجنبیت یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی اجنبیہ سے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے پھر اس نے اس سے شادی کر لی تو شرط پائی گی لا یقو طلاق طلاق نہیں واقع ہوگی وَقَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَهُ ایسی ہی امام شافعی کے نزید ازاد عورت پر قدرت لونڈی سے نکاح کی جواز کو منع کرتی ہے لِأَنَّ الْكِطَابَ عَلَّقَ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِعَدْمِ الطَوْلِ اس لیے کہ کتاب نے نکاحِ لونڈی کو معلق فرمایا ہے ازاد پر عدمِ قدرت پر فَعِنْدَا وَجُودِ الطَوْلِ قَانَ الشَّرْطُ عَدْمًا اس لیے کہ جب اس پر قدرت موجود ہوگی تو شرط معدوم ہوگی وَعَدْمُ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِّنَ الْحُکْمِ اور شرط کا نوحنا حکم سے معنی ہے فَلَا يَجُوزُ پس جائز نہیں ہے وَقَذَلِكَ قَالَ شَافِعِيُوْ لَا نَفْقَةَ لِلْمَبْتُوطَةِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا فرمایا ہے کہ امام شافی نے اسی طرح کہ مبتوتا یعنی طلاقِ بائنہ جس کو پڑھ گئی ہو اس کے لیے نفقہ نہیں ہے مگر اسی شورط میں کہ جب وہ حاملہ ہو لیانا الْكِتَابَ عَلَّقَ لِنْفَاقِ بِالْحَمْلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدْوَعْنَ حَمْلَهُنَّ اس لیے کہ کتاب اللہ نے ان کے انفاق و حمل کے ساتھ معلق فرمایا ہے شرط مادوم ہوگی وَعَدْمُ شَرْطِ مَانِ عُلْ اور مِحْمِنَ الحُکْمِ عِنْدَهُ تو امام شافی کے ہاں شرط کا نہ ہونا یہ حکم سے معنی ہے وَعِندَنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَدْمُ شَرْطِ مَانِ عَنْ مِنَ الحُکْمِ جَادَ آئِن يَسْبُطَ الْحُکْمُ بِدَلِيلِهِ ہمارے نزدیک جب عدم شرط وہ حکم سے معنی نہیں ہے تو جائز ہے کہ حکم اپنے دلیل سے ثابت ہو فَيَجُّزُ وَنِقَاحُ الْآمَتِ وَيَجِبُ الْإِنفَاقُ بِالْعُمُمَاتِ تو پس لونڈی سے نکا بھی جائز ہوگا اور انفاق عمومات روایات کی وجہ سے وہ بھی ثابت ہوگا واجب ہوگا جی یہ ہمارے آج کے سبقی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا اب آگے اس کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں وَلِحَادَ مَانَ قُلْنَا پہلے مصنف نے یہ بیان کیا تھا کہ احناف کی نزیق معلق بشرط وجود شرط کے وقت سبب بنتا ہے اس سے قبل نہیں کہ ہم احناف نے کہا تھا کہ عدم ملک کی صورت میں وقوع جزا کے لیے تعلیق کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس تعلیق میں نسبت ملک کی طرف ہو جیسا کہ کسی کے غلام سے کہا اِن ملکتو کا فانتحورم یا سبب ملک کی طرف نسبت ہو جیسے اجنبی عورت سے کہا اب چونکہ نکاح ملک متعا کا سبب ہے لہٰذا تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے ملک یا سبب ملک کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے تعلیقی شرط پائے جانے کی وجہ سے تعلیق درست ہوگی اور وجود شرط کے وقت حکم بھی پایا جائے گا کہ غلام ازاد ہوگا اور عورت پر طلاق بھی پڑ جائے گی اگر تعلیقی یہ شرط موجود نہ ہو تو حکم ثابت نہ ہوگا مثال کے طور پر کسی نے اجنبی عورت سے کہا ان دخلتی دارا فانتی تعلیق تو یہ تعلیق ہمارے نزیق بھی باطل ہے کیونکہ اس مثال میں طلاق نہ ملک کی طرف منصوب ہے اور نہ ہی سبب ملک یعنی تزویج کی طرف منصوب ہے بلکہ دخول دار کی طرف منصوب ہے لہذا تعلیق درست نہ ہوئی تو وجود شرط کے بعد طلاق بھی واقع نہ ہوگی اگرچہ نکاح کے بعد وہ عورت گھر میں داخل ہو امام شافعی علی رحمہ کے اصول پر متفرق اردہ ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ازاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتے ہوئے امام شافعی کے نظرین کے لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا جبکہ احناف کے نظرین ازاد کی قدرت کے باوجود لونڈی سے نکاح ہو سکتا ہے امام شافعی کی اس پر جو دلیل ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَلَّمْ يَسْتَطْوِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَيَّنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اور تم میں سے جو پاک دامنا عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی منگلو کا مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہو اب یہ آیت امام شافعی کا اس آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے لونڈیوں سے نکاح کے جواز کو ازاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھنے پر معلق کیا ہے اور امام شافعی کے نزیق معلق بشرط فلحال حکم کا سبب بنتا ہے لہٰذا جو آدمی فلحال عزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے پر قادر ہے تو شرط نہ پائے گی تو لونڈیوں سے نکاح کے جواز کا حکم بھی نہیں پایا جائے گا جیسا کہ امام شافعی کا تعلیق کی صورت میں یہ اصول ہے کہ عدم حکم عدم شرط کی طرف منصوب ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کے نزیق انتفائے شرط انتفائے حکم کو مستلزم ہوتا ہے لہذا جب عزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت کی شرط معدوم ہے تو نکاح لونڈی ہے اس کا جواز بھی معدوم ہوگا احناف کی جو دلیل ہے وہ ہم امام شافعی کے اصول پر ایک دوسرا مسئلہ بیان کرنے کے بعد ارز کرتے ہیں نفسی مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ امام شافعی کے نزیق متلقہ بائنہ کے لیے عدت میں نفقہ اس صورت میں واجب ہوگا کہ جب وہ حاملہ ہوگی اگر وہ حاملہ نہ ہوئی تو نفقہ بھی واجب نہیں ہے جبکہ احناف کے نزیق ہر دو صورتوں میں نفقہ واجب ہے وہ حمل سے ہو یا بغیر حمل کے ہو نفقہ یعنی کہ اس پر خرش جو ہے اس کا کھانا پینا رہائش دو مرد دے گا اب امام شافعی کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے جو قرآن کریم کی آیت ہے وَإِنْكُنَّ أُولَادِ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدْوَعَنَ حَمْلَهُنَّا کہ اگر متعلقہ عورتیں حمل والیوں ہوں تو ان پر خرش کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر لیں اب اس آیت سے امام شافعی الرحمہ کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نفقہ دینے کو حمل پر معلق کیا ہے لہٰذا حمل کی صورت میں نفقہ واجب ہوگا چونکہ عدم حمل کی صورت میں نفقہ کے وجوب کی شرط معدوم ہے تو عدد کا نفقہ بھی واجب نہ ہوگا باقی اصول کی تفصیل پہلی مثال یہ تحت جو ہے وہ گزرگی ہے تو وہی یہاں بھی ہوگی اب ان دونوں مسئلوں میں احناف کی دلیل کیا ہوگی یعنی جو دو مسئلے پیچھے بیان کیے گئے ایک تو یہ ابھی جو نفقہ کے حوالے سے جس کو طلقہ بیانہ پڑ گی ہو اور دوسرا جو ہے وہ ازاد کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کے حوالے سے تو دونوں کے حوالے سے احناف کی دلیل ابھی باقی ہے تو اس لئے آئیے احناف کی طرف بڑھتے ہیں اب مذکورہ دونوں مسئلوں میں احناف کے نظیر ازاد عورت سے نکاح کی قدرت کے باوجود لونڈی سے نکاح کرنا جائز ہے اور عدم حمل کی صورت میں بھی شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے ان دونوں مسئلوں کا طرز استدلال چونکہ ایک ہی ہے اسی لئے اب اس ایک ہی استدلال کو سمجھنے کے لئے دونوں کا اکٹھا ہی جواب دیا جا رہا ہے احناف کی نظیر وجود شرط مصبت حکم تو ہے شرط کا پایا جانا حکم کو ثابت تو کرتا ہے لیکن عدمی شرط مانع حکم نہیں ہے یعنی کہ اگر شرط پائی جائے تو حکم پایا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو حکم بھی نہ پایا جائے بلکہ ساکت ہوگا مطلب یہ کہ اگر یہاں ایک شرط پائی گی تو اس کا حکم پایا جائے گا شرط نہیں پائی گی تو حکم ساکت ہوگا ہو سکتے کسی دوسری جگہ سے پایا جائے خلاصہ یہ نکلے گا کہ احناف کے نزیر انتفائے شرط انتفائے حکم کو مستلزم نہیں بلکہ شرط کے معدوم ہونے کی صورت میں حکم ساکت ہوتا ہے کہ نہ نفی اور نہ ہی اس بات تو ممکن ہے کہ یہ حکم کسی دوسری دلیل سے ثابت ہوتا یعنی کسی دوسری دلیل سے یہی حکم ثابت ہو جائے مثال کے طور پر ازاد عورس سے نکاح کی قدرت کے باوجود لونڈی سے نکاح کا جواز فَنْكِحُو مَا تَوَا وَلَكُمْ اِنَّنِسَائِ مَسْنَا وَسُلَا سَوَرْبَا وَالِی آئِتِ اور اسی طرح اُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَا لِكُمْ وَلِی جو آئیت ہے ان میں کلمیں مَا عُمُوم جو کا جو فائدہ دیتا ہے مَا طَوَا وَلَكُمْ اور مَا وَرَا عَذَا لِكُمْ جو مَا ہے کیونکہ یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے تو اس کلمیں مَا کے عموم سے ثابت ہے کہ جو لونڈی کے ہوتے ہوئے ازاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح یہ جائد ہے جو ازاد اور لونڈی دونوں کو یہ ماں کا عموم شامل ہے اسی طرح غیر حاملہ کا نفقہ اس آئیت سے ثابت ہے وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعَارُوفِ کہ مولود لَهُ پر ان کا رزق ان کا لباس وہ عرف کی مطابق ہے اب یہ آیت میں مولود لَهُ سے مراد خامد ہے اور ہنہ کے عموم میں حاملہ اور غیر حاملہ یہ دونوں داخل ہیں تو لہٰذا خلاصے کلام یہ نکلا کہ ان جو شرط ہے وہ پائی جائے تو حکم پائے جائے گا لیکن شرط نہ پائی جائے تو حکم بھی نہ پائے جائے ایسا ضروری نہیں ہے جی یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے رودات تھی تو آج کے سبق کو خلاصتاً اپنے ریجسٹر پر نوٹ کریں اس کو سمجھیں تحریر کریں قید العلم بالکتاب علم کو لکھ کر قید کرو تو اس کو سمجھیں اور اس کو لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نبر ایک یہ ہے کہ احناف کے نزیق صحت تعلیق کی شرط کیا ہے اور سوال نبر دو یہ ہے کہ امام شافحی علی رحمہ وَإِن كُنَّ أُلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَدْوَانَ حَمْلُهُنَّ وَلِي آیتِ سے کس مسئلہ پر استدلال کرتے ہیں وضاحت فرمائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم